جناب نوید آمیر جیوہ صاحب شکریہ جناب سپیکر شک گزار ہوں کہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر آج ایک انتہائی اہم ایشو کے اوپر آپ کے ذریعے حکومت وقت سے اپنے خیلات کا اظہار پہنچانا چاہتا ہوں جناب سپیکر اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو جب دو ہزار آٹھ میں پاکستان پاٹی کی گورنمنٹ بنی یوسف رضا گلانی وزیراعظم پاکستان بنے اور کوئر چیئرمن آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے اور اس وقت کی کوئلیشن گورنمنٹ نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو اکراس دی بورڈ ساتھ ریکل چلے اور ڈیویلپمنٹ فنڈز اکراس دی بورڈ دیئے انتہائی میوسی کے ساتھ آج ان خیالات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے مجودہ ایوان میں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو چار دفعہ یا گزارش کی کہ مینورٹیز کو ڈیویلپمنٹ فنڈز دیے جائیں انہوں نے وعدہ کیا اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مرتضی جوید عباسی صاحب کے ساتھ ہم نے یہ بات کی اور مینورٹیز کے جو عرقین سیمبلی ہیں ہم نے ان کے آفس میں جا کے بات کی کہ آپ ہمارے بھی لوگوں کے مسائل ہیں ہمارے بھی لوگ پسے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈیویلپمنٹ فنڈز چاہیے ہم پرائیم نیسل صاحب کو بارہا اپلیکیشن دے چکے ہیں بات کر چکے ہیں ریکویسٹ کر چکے ہیں لیکن اس پر ابھی تک اس کمیٹمنٹ پر جو ہے وہ عمل درامند نہیں ہو سکا مرتضی جوید عباسی صاحب نے ہماری ریکویسٹ کو اڈریس کرتے ہوئے پرائیم نیسل صاحب کو بھیجا لیکن اس کو بھی دو ہفتے گزر گئے ہیں اس کا بھی کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا ہے جنابے سپیکر یہ رویہ انتہائی مایوز کون ہے ہم مجودہ حکومت کو بنانے میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے منورٹی ایم این ایس ہر لمحے پر ہر سٹیج پر ساتھ رہے ہیں اور ابھی دوسری دفعہ ڈیویلپمنٹ فانڈز درہ کینس ایملی کو دیے جا رہے ہیں لیکن منورٹیز کے ایم این ایس کو فانڈز نہ دیے جانا انتہائی غیر آئینی ہے مجودہ جو ڈیویلپمنٹ فانڈز پوری پارلیمنٹ کو اراکین ایس ایملی کو دیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور اس میں پاکستان کی منورٹیز بھی برابر کا ٹیکس ادا کرتی ہیں شکریہ جی جنابے سپیکر مجھے آپ بات کرنی ہے شکریہ جی پوائنٹ آف آرڈر پہ جی پوائنٹ آف آرڈر یہاں ٹھاکے بنگالے کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ سارے دن سنتے ہیں جب کوئی تہائی ریلیمنٹ بات ہو اور میرٹ پہ بات ہو کانسیٹیوشنل بات ہو تو آپ سننا پسانت نہیں کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جی دوسرے میمبران کو بھی آپ کو دے رہے ہیں سارے میمبر ایک منورٹیز بھی اس کے ممبر ہیں جنابے سپیکر ریزارف سیٹ جو ہیں وہ ویمن ہیں یا منورٹیز ہیں ان کو ریزارف پہ آپ نے لگا دیا ہے یہ کہاں کرویا ہے یہ کہاں یا تو یہ نکار کر دیں کہ جو ریزارف سیٹ ہیں یہ میمبر آف پارلیمنٹ نہیں ہیں یہاں پر گورنمنٹ کے پرائیمنٹ سے بہا پر کوئی منسٹر کہہ دے کہ منورٹیز کو ہم نے فانڈ نہیں دینا ہم پریس کانفرنس کر کے اپنی کمیونٹیز کو بتا دیں گے کہ ہماری صرف لاب بھی بدلی ہے ہماری حالت نہیں بدلی ہے ہمیں کچھ نہیں ملے گا تینکیو